ممبر سریمتی کرشنا راج دھنیواد اوپردش مہود ہیں آج پورے دیش میں دیبی آبدہ کے قارن ہمارا کسان بدحالی کے کگار پر ہے کسان دکھی ہے تو یہ مان لیا جائے کہ پورا ہندوستان دکھی ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گاؤں گاؤں جا کر کے کہ کچھ بھی نہیں بچا ہے اور آج ہماری سرکار کو ہم بڑھائی دیتے ہیں کہ بڑی سمبیدل سلطہ کے ساتھ ڈیڑھ گناہ محبجہ دینات جو تیہ کیا ہے یہ واسطوں میں بڑا سارانی قدم ہے اور اب تک پچاس فیسیدی ہی جو ہمارا محبجہ نقصان پر دیا جاتا تھا اس کو بھی بڑھا کر کے تیتیس پرشن کر دیا گیا لیکن جو ہم نے پردیسوں میں بشیش کر کے اپنے اتر پردیس میں میں نے جو دیکھا بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتر پردیس سرکار کی جو نیت ہے جو نیتی ہے اور ان کے بیٹھے ہوئے تمام جو عدکاری ہیں جن کا کسانوں کو پچیس سے پچھتر روپیہ پرتی ایک کر دینا یہ سمبیدن ہینتہ دکھاتا ہے یہ سمبیدن سون ہے کسانوں کے پرتی اور جو ہم سب کے لئے بہت آہت کا وشہ ہے بہت دکھ کا وشہ ہے آج ہمارا کسان یہ بڑے سپنے سے جو ہے بیٹھا تھا کہ ہم اپنے تمام کرجے سے مکتی لیں گے اپنے بچوں کا بیاہ کریں گے اور کہیں نہ کہیں اپنی جھوپڑی سے تھوڑا سا اپنا گھر بنائیں گے کچھ اپنے پکے گھر کا کلپنا کیا تھا بیماریوں سے جو کرج سے لدہ ہوا تھا بہت سا ایسے لوگ ہیں ہمارے اتر پردیس میں بھی اسی صدمے کے کارن سیکڑوں لوگوں نے آتمہتیا کی جو ہم سب لوگ کو جھگجوڑ کر کے رکھ دیا مانیے سبھی ہمارے اتر پردیس کے سانسد بڑے پرشان ہے لیکن ہمارے بھارت سرکار کی جو سفدھائیں ہیں کسانوں کے پرتی ان کی بیدنا ہے اس کا جو معافضہ دینا تیہ کیا ہے اور ان کا جو رکوا بھی کم کیا ہے اس میں ایک بہت بڑی کمی ہے کہ جو ہمارے بیٹے ہوئے پرشان کی جو بھارت سرکار کا پیسہ جا رہا ہے اتر پردیس کی سرکار کی یہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کی منصہ ہے کہ وہ گریبوں میں اپنی لوگ پرتا حاصل کریں سائیکل بٹوائیں لیفٹ آب بٹوائیں لیکن آج جو مرتا جا رہا کسان جس کا حق بنتا ہے وہ آج اس کو جو صحیح معنی معافضہ ہے اس کو نہ دے کر کے میں تین باتیں ہی مانے ہمارے گرہ منتری جی بیٹھے ہیں میں ان سے اگرہ کروں گی نیویدن کروں گی کہ سربے بڑے پیمانے پر دھاندلے کے ساتھ ہوا ہے پرتیق جنپت میں پرتیز دیش کے پرتیق جنپت میں کتنا ہیکٹیر جو ہے آپ کا گیہوں کسان کتنا ہیکٹیر آلو کسان کتنا ہیکٹیر آپ کا دیلہن اور تیلہن کسان ہے اس کا ایک لیکھا جو کا تیار کر لیجئے دوسرا آپ کا کتنا گیہوں کسان ہے اس کو تیہ کر لیا جائے میرے خیال سے گھر بیٹھ کر کے آپ کا سربے پون ہو جائے گا اور تمام کسانوں کے ساتھ ہم نیائے کر سکیں گے لیکن ہماری منسہ جو ہمارے بیشنس کر کے میں اپنے اتر پردیش کے بارے میں کہنا چاہوں گی ان کی سروع سے نیت ٹھیک نہیں رہتی ہے جب بھی کوئی آبدہ آتی ہے تو یہ پیسے کا صحیح بطرن نیچے بار آتا تو کسانوں کے ہتنے ہو تو ان کی بنسہ رہتی ہے سکسی لوگ پریتہ حاصل کرنا اور آج کا جو پیسہ بھارہ سرکار کا دسیوں گیارہ ہزار کروڑ جگہ گیا ہے اس کا بطرن پردیش میں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے ماتر دو تین کسانوں کا کسی گاؤں میں دکھا دیا اور جو ہم سب کے لیے بڑے ہی دکھ کا وشہ ہے میں یہ آگرہ کروں گی کہ پناہ سر بھی کرایا جائے اور اسی پیٹن پہ کہ کتنا نقصان ہوا ہے کتنے کسانوں کا اور کتنا ہیکٹیر آپ کا بویا گیا ہے وہ آپ کے کمپیوٹر میں خطونی کی دورہ ہوگا اور بلکل پاردر سیزا کے ساتھ اس کا بطرن ہو جائے اور تب جا کر کہ ہمارے کسانوں کا نیائے ملے گا یہ ہم چاہیں گے کہ مانیے مانیے گرہو منتری جی ہمارے آدھنی ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اتر پردیس کے کسانوں کا سربے کر آ جائے یہ ہماری مانگے بہت بہت دھنوات